ملک میں کرونا کے وار جاری ایک روز میں مزید سٹھ سٹھ افراد شام بھاک 24 کنٹے میں چفن ہزار دو سٹھ چار کرونا ٹیسٹ کیے گئے تین ہزار سات سو گیارہ مصبت کیس نکلے ٹیسٹ مصبت آنے کی شرار چھ اشاریہ آٹھ فیصد رہی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور میں ہوں مریم خان ہیڈ لائنز آپ تجانے نیوز ٹوڈیو سب تک کے لئے اتنا ہی مزید باق خبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس ڈوٹ پی کے آر دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در ریویو کامران یوسف اور شہباز رانہ کے ساتھ در ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سب کو جشن آزادی مبارک جشن آزادی اس لیے امپورٹن ہے کیونکہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن جہاں آج ہم یہ دن منا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی امپورٹن ہے کہ ہمیں ریفلیکٹ بھی کرنا چاہیے اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی کہ جو مقصد پاکستان کو بنانے کا تھا وہ کیا مقصد حاصل ہوا ہے یا ہم اس کی طرف گامزن ہیں تو اس کے لیے میرے خیال میں جو سب سے امپورٹن بات ہے وہ ہے کہ کوئی بھی جو معاشرہ ہے یا جو قومیں بنتی ہیں وہ جو critical thinking ہے اس کو وہ allow کرتی ہیں otherwise اگر critical thinking نہیں ہوگی تو آپ یہی سمجھ لیں کہ بھیڑ بھکریوں جیسا آپ ایک ریوڑ سمجھ لیں کہ جس کو جہاں پہ ہانگ دیا اس طرف چل پڑیں گے تو میرے خیال میں اس موقع پر ہمارے ہاں ایک روش بھی ہے پاکستان کے اندر کہ اگر آپ کو کوئی خاص نکتہ نظر پسند نہیں ہے تو آپ فوری طور پر ایک تو اس کی جو محبے وطنی ہیں اس پر سوال یہ نشان اٹھاتے ہیں یہ نہیں ہونا شاہیے کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے کسی خاص فرد کا یا کسی خاص گروہ کا نہیں ہے اتنے ہم محبے وطن ہیں اتنے سارے ہیں سارے محبے وطن ہیں ہمیں جو میرا خیال ہماری جو 74 year کی جو resolution ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو غداری کے certificate بانٹتے ہیں اور حبل وطنی کے جو certificate بانٹتے ہیں ہمیں یہ certificate بانٹنے بند کر دینے چاہیے ابھی چند روز پہلے ہی ویسے بانٹے ہیں ہم نے جو خیر ministry of information نے کوئی جو data ویٹا نکالا ہو وہ بڑا تنازہ بنا ہوا ہے جس پہ کل شاید خاکان عباسی صاحب نے بھی ایک press conference کی کہ ان غدار پارٹیوں کو جن کو آپ نے کہا ہے تو کچھ عرصہ پہلے بڑی زبردست قسم کی بریفنگ بھی دی گئی ایک چیز تاہی ہو جانے چاہیے جو اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں یا ملک سے باہر رہ رہے ہیں جو پاکستانی ہے جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ اس ملک کے ساتھ اس کو محبت ہے اور کسی کے پاس یہ کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ اس کی محبت کا کیا لیول ہے اس کو وہ چیک کر سکے وہ کسی بھی ادارے میں اگر کام کر رہے ہیں فوج بھی پاکستان کی اتنی وفادار ہے جتنا ایک عام شہری وفادار ہے ایک سیولین بروکریٹ بھی اتنا ہی وفادار ہے جتنا ایک عام شخص وفادار ہے ایک جنرلیسٹ ہے اس کی بھی پاکستان کے ساتھ وفاداری ہے ہمارا مسئلہ اور پیریڈ آف ٹائم یہ ہو گیا کامران کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو ہم نے حکومتی مفاد بنا کے پیش کیا ہے نیشنل انٹرسٹ یعنی جو قومی مفاد ہے اور جو حکومت کا مفاد ہے یہ دو الگ چیزیں ہیں اور اس میں ذاتی مفادی میں کہ لوگ ذاتی مفاد کو بھی قومی مفاد کے ساتھ نتی کرتے ہیں یہ بھی ایک پرومی یہ ایک جو ڈیلیکیٹ لائن ہے کہ قومی مفاد کیا ہے اور حکومتی مفاد کیا ہے خدا کے واسطے اس کو قائم رہنے دیں اور جو حکومتی مفاد کو قومی مفاد بنا کر اس میں ایک جو چھوٹی زی بات ہے اس پر پھر کنکلوڈ کرتے ہیں اور ایشو کی طرف آتے ہیں لیکن میں پوزیٹیو نوٹ پہ کامران پوزیٹیو نوٹ یہ تعمیری وقت ہے خوش ہونا چاہے قوم کی خوشیوں کا دینا ہے ہمارے طرف سے کامران پوزیٹیو نوٹ آتے ہیں دیکھیں لوگ تو آج عام تاتیل بھی ہے لوگ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں اور سرکو پہ نکلے لیکن ہم جو ہیں آج بھی موجود ہیں تمام سٹاف موجود ہیں کیونکہ کام بھی کرنا چاہیے ایک جو چیز میرے خیال میں کنکلوڈنگ جو پوائنٹ ہے کہ دیکھیں آپ بھی ہم سب جو بھی ہیں جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں خوشحالی چاہتے ہیں یہ ممکن ہے کہ آپ کا رستہ الگ ہو سکتا ہے میرا رستہ الگ ہے منزل ایک ہی ہے تو یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر آپ غداری کی سیٹیفیکیٹ نہیں بانٹیں گے تو بہرحال جو میں نے آغاز میں کہا کہ اگر آپ نے قوم بننا ہے تو کرٹیکل تھنکنگ کرنی ہے اور فرقوں میں نہیں بانٹنا اور جو کرٹیکل تھنکنگ ہے آج کیونکہ یومِ آزادی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا آپ رکھتا ہے جو تحمیر باندرین تو پھر خطرناک چیز کی طرف جا رہے ہیں جو سب سے بڑی چیز دیکھیں یہ جب گورنمنٹ آئی ظاہرہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے بلکہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ وزیعظم صاحب نے ہمیں بتایا کہ سب سے بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تاریخی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا بیس ارب ڈالر کا اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ تھا وہ سرپلس میں گیا اور اب دوبارہ سے وہ خسارے میں جا رہا ہے لیکن اس کے اندر انٹریسٹنگ اب کیج یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کا یا رضا باکر صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی آپ بھی وہاں پر تھے تو یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ اب جو سرپلس سے خسارے میں جا رہا ہے وہ یہ کہنے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے یہ بڑی حران کون بات ہے کامران تھوڑے سے پہلے بتا دیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کیا ہوتا ہے میں کوئی ٹیکنیکل اکاؤنومس کی ڈیفنیشن تو نہیں بتا رہا ہے موٹی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی باہر ادائگیاں ہوتی ہیں غیر ملکی مختلف اشیاب مگواتے ہو جیسے آپ امپورٹس کرتے ہو آپ نے کرزوں کی ادائگیاں کرنی ہے اور آپ کی بہت ساری طور جو پاکستان میں پیسہ آتا ہے برامداد کا پیسہ آتا ہے ریمیٹنسز کا پیسہ آتا ہے تو جو گیپ رہ جاتا ہے اخری اس میں ایک پرائمری بیلنس ہوتا ہے ایک سکینری بیلنس ہوتا ہے میں اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہا موٹی بات یہ ہے کہ جو فرق رہ جاتا ہے آپ کی غیر ملکی ادائگیوں میں اور آپ کی مہنگیوں میں وہ میں اس کو اگر اور بھی آسان کر دوں یہ خود وزرعظم عمران خان نے سمجھایا تھا انہوں نے اور آسان سمجھایا تھا کہ جب آپ کے ملک میں جو ڈالر آ رہے ہیں اور جو ڈالر جا رہے ہیں اگر ڈالر جتنے ملک سے باہر جا رہے ہیں اگر وہ اس کی زیادہ ہوں تو وہ پھر آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں تبدیل ہو جاتا ہے لیکن میرا خیال وزرعظم کی زبان سے تفاصل لیتے ہیں ناظرین اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھانے سے پہلے پرائمیس عمران خان صاحب نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے بارے میں کیا کہا وہ کتنی بری چیز ہے اور پھر رضا باقر صاحب جو گورننس ٹیٹ ونگ آف پاکستان ان کے اس کے بارے میں اب کیا خیال ہے تو ذرا سنیے گا جب ہمیں ملی تھی گورنن ڈھائی سال پہلے بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہمیں ملا تھا اب پچھلے دس مہینے سے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ ہے تو ہمارے ملک میں زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں بنسبت باہر جانے کے جس کی وجہ سے ہمارا روپیہ یہ بھی پاکستان میں تاریخ پر بڑا قام ہوا کہ پچھلے کتنے مہینے میں ہمارا روپیہ مضبوط ہوتا گیا اور ہم کوئی مارکٹ کے اندر ہم نے پیسے نہیں ڈالر ہی پھینکے خود ہی مارکٹ فورسز سے مضبوط ہوتا گیا اس کا مطلب ہمارے ریزرز بڑھتے گئے ہیں تو ملک اس وقت ٹھیک جگہ پہ کھڑا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی ہمیں اس کی خوشی سے بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک سائن ہے کہ ہماری اکانومی گروہ کر رہی ہے جی یہ آپ نے دیکھا وزیراعظم عمران خان کا بیان کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے اور پھر رضا باکر کا سٹیٹمنٹ بھی سنا تو شہباز وزیراعظم کا جو بیان ہے یہ اتنا پرانا نہیں ہے مئی 2021 کو انہوں نے یہ بیان دیا اور کہا کہ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اچھا ہے اور کل رضا باکر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے اب آپ مجھے سمجھائیں کہ کل تک یہ جو حکومت کہہ رہی تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سب سے بڑا چیلنج ہے اور جب وہ سرپلس میں گیا تو اسی کو وہ سل کرتے تھے کہ یہ معیشت کے لیے اچھا ہے آج رضا باکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے تو یہ ہماری معیشت کے لیے اچھی بات ہے کس کی بات مانے دیکھیں جو ڈاکٹر رضا باکر بات کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ رضا باکر صاحب یا حفیظ شیخ صاحب یا شاکت سرین صاحب انہوں نے ہی پرائیم سی صاحب کو بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے بہت بری چیز ہوتی ہے اس وقت چونکہ آپ کی اکانومی بند ہو گئی تھی یہ بات بارہا ہم لوگ ریپیٹ کر چکے ہیں انڈیپینڈنڈ اکانومیسٹ کہہ چکے ہیں اور پی ایم ایل این کے لوگ جن کے اوپر سب سے بڑا الزام آتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بری چیز نہیں ہے ایز لونگ ایز ایز میننجی بل کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں آپ اس کی فائننسنگ کر سکیں کیونکہ اگر آپ کی اکانومی چلے گی تو پھر آپ کی ملک کا پہیا چلے گا اگر اکانومی نہیں چلے گی تو آپ کا ملک نہیں چلے گا آپ کے سامنے حالات ہیں اس وقت ہے کیا اب کامرین مسئلہ اس سے بڑھ کر ہو گیا ہے یہ تو کہ دیفینیشنل ایشوز پرائیمسٹ سبکھ ان کا وعدہ یاد دلانا ان کی باتیں یاد دلانا ایز ای میٹر آف فیکٹ اس حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سال کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کیا ہونے جارہا اور یہ میں بہت بڑی سٹریٹمنٹ دے رہا ہوں پاکستان کا جو بجٹ ہے یہ پیش ہوتا ہے پارلیمنٹ میں بارہ جون کو غالبا اور اس وقت جو ناظرین اگر آپ عداد و شمار بجٹ کے دیکھیں اس میں جو اینل پلان کی کتاب چھپتی ہے پلاننگ کمیشن کی جانب سے اس میں پاکستان کا میکر اکانومک فریم وقت دیا ہوئے کتاب اویلیویل آپ ضرور دیکھئے گا اس کے اندر جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا نمبر ہے وہ پاکستان کی محیشت کے 0 اشاریہ 7 فیصد یا 2 اشاریہ 3 ارب ڈالر کے برابر تھا اب پچھلے کچھ دو ہفتوں سے میٹنگ زوری ہیں وزارت خزانہ میں کیونکہ میں جون کے وقت میں جب یہ وزیراعظم صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے بعد پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بڑھنا شروع ہو گیا کیوں بڑھنا شروع ہو گیا کہ پاکستان کی اکاؤنمی نے گرو کرنا شروع کر دیا تو اب جو سٹیٹمنٹ آف پاکستان ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ کرنٹ اکاؤن خسارہ 8 ارب ڈالر ہوگا اور بیسٹ آن کامرس منسٹری انپورٹ جو آپ کی امپورٹس کو دیکھتی ہے اور ایکسپورٹس کو جو وزارت خزانہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ 13 ارب ڈالر کا خسارہ ہوگا کامران میں یہ بات کروں دو مہینے کے اندر کی کہ دو ارب ڈالر سے ہم شروع کرتے ہیں دو شرقے تین ارب ڈالر سے اور ہم پہنچ جاتے ہیں اب 13 ارب ڈالر پر ابھی اس پر اتفاق نہیں ہوگا اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جو سب سے بڑا فنڈمنٹل ایشو یہ ہے کہ کامرس منسٹری جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کی درامداد بڑھنا شروع ہوگی اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان اب گندم چینی یہ ساری چیزیں باہر سے مگواتا ہے تو آپ کا کرنٹ اکاؤن خسارہ بڑھنا ہی بڑھنا آپ کی درامداد بڑھ رہی ہیں تو وہ کہہ رہا کہ پاکستان کی درامداد ریکارڈ ستر ارب ڈالر اس سال ہوں گی ریکارڈ ستر ارب لیکن اس کے اندر جو کنسرن والی بات ہے کہ اگر تو آپ کی امپورٹس ہو رہی ہوں جو انڈسٹریل گروت میں ہو رہی دیکھیں نا ہم میرے کال میں مجورٹی جو راو میٹیریل ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں لیکن اگر کھانے پینے کی اگر یہ جو ضروری اجناس ہیں اگر یہی ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا فورن ریزرو ہے وہ اس لحاظ سے ضائع ہو رہا ہے اب ایک تو یہ بات ہوگی دوسرا جو پھر سب سے امپورٹن یہ جو لوجک ہے اب غزہ باکر صاحب دے رہے ہیں کہ جب آپ کی معیشت گرو کرتی ہے تو پھر کرنڈ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں جائے گا تو ایکزیکلی یہی آرگیومنٹ تو پی ایم ایل این دیتی ہے کہ ان کے دور میں معیشت ترقی کر رہی تھی اسی لیے امپورٹ بڑھ رہی تھی اور ایک وہ ریزن یہ دیتے ہیں کہ اگر بیس بلین ڈالر پہ گیا تو وہ ایک ون ٹائم تھا کیونکہ اس چار پانچ سرہ دور میں سی پیک کی وجہ سے بہت زیادہ